اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوس دسک آپریٹنگ سسٹم اگر آپ ونڈو میں سے دوس میں جانا چاہتے ہیں تو ونڈو آر کا بٹن پریس کرتے ہوئے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سی ایم ڈی اور انٹر کرتے ہیں آپ لوگ دوس بول میں چلے جائیں گے یہاں پہ آپ لوگ اس ٹائم دوس میں آ چکے ہیں اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ڈوس پرامٹ کلاتا ہے جو ہمیں یہ شو کر رہا ہے کہ اس ٹائم ہم سی ڈرائیف میں ہیں یوزر میں سے گزر کے اے والے فولڈر میں ہیں یعنی یہ فولڈرز ہیں آپ کے ڈرائیفز ہیں ڈریکٹریز کلاتی ہیں اگر آپ واپس روٹ پرامٹ پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ سی ڈی بیک سلیش یعنی یہ آپ لوگ ڈالیں گے ٹھیک ہے اور جیسے ہی آپ اس کو انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں آپ واپس آ گئے ہیں اپنے روٹ پرامٹ کے اندر یہاں پہ آپ کو اگر اس کی ڈریکٹری شو کرنی ہے تو آپ ڈی آئی آر لکھ کے انٹر پیس کر دیں تو یہ ڈریکٹری ڈریکٹ سی ڈرائیف کی آ رہی ہے یہ دیکھیں سی ڈرائیف کی ڈریکٹری آ رہی ہے اور اس کے اندر یہ جو ڈی آئی آر لکھے ہوئی ہیں یہ اس کے فولڈرز ہیں یعنی مزید فولڈرز ہیں ان کے اندر اگر آپ کسی بھی فولڈر کی اندر ادھر سے اس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ سی ڈی لکھ کے فولڈر کا نام آپ دیں گے تو آپ اس فولڈر میں چلے جائیں گے مثلاً اگر میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں یہ یوزر کے فولڈر میں تو میں یہاں پہ یوزر لکھوں گا اور جیسے میں نے انٹر پیس کیا تو دیکھیں میں اس ٹائم یوزرز کے فولڈر میں آ گیا اور یہاں پہ سی ایل ایس کمانڈ کلیر سکرین کے لئے استعمال ہوتی ہے اور اگر میں یہاں پہ ڈریکٹری کال کروں گا تو اس ٹائم یوزرز کے اندر جو ڈریکٹریز ہیں وہ آ رہی ہیں اس کے اندر ایک مین آپ کو اے کا فولڈر نظر آ رہا ہے پھر پبلک کا تو اگر مجھے اس اے کے فولڈر میں جانا ہے تو میں دوبارہ سی ڈی سپیس کے ساتھ اے دوں گا تو دیکھیں میں اے فولڈر میں یہاں پہ آ چکا ہوں اس سے وہاں پہ اب جو میں ڈریکٹری کال کروں گا تو یہ ڈریکٹری آپ کے سامنے اب آ چکی ہے اے فولڈر کی اے کے اندر جو مجود فولڈرز ہیں ان کی اب یہاں پہ دیکھیں مزید آپ کے سامنے چیزیں ہیں جیسے یہ ڈیسک ٹاپ ہے یہ ڈیسک ٹاپ پہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں اگر میں یہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں تو میں دوبارہ سی ڈی کروں گا اور اس کو میں ڈیسک ٹاپ میں لے جاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم میرا جو ٹرانسفر ہے پارٹ کا وہ ڈیسک ٹاپ پہ جا چکا ہے اب میں یہاں پہ ڈریکٹری کال کرتا ہوں یہ دیکھیں ڈی آئی آر تو یہ ساری کی ساری وہ ڈریکٹری آ رہی ہے جو اس ٹائم موجود ہے آپ کے ڈیسک ٹاپ کے اوپر اور اس کے اندر یہ ساری موجود ہیں یہ فائلیں یعنی اے میں ڈیسک ٹاپ کے اندر یہ آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے اور یہ فائلیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ فائلیں ہیں ٹھیک ہے اور اس میں دیکھیں یہ ایک فولڈر مجود ہے اس کے اندر ایک اور فولڈر مجود ہے نیو کا تو میں نے سی ڈی کہا اور پھر نیو اور یہاں پہ میں نے فولڈر لگا دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیم ہم نیو فولڈر میں بھی آ چکے ہیں اور اب جو ہم ڈریکٹری کارل کریں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیو فولڈر کی آ رہی ہے اچھا بات سمجھ نہیں ہے کہ اگر مجھے ایک سٹیپ پچھے جانا ہے یعنی مجھے یہ نیو فولڈر کو چھوڑنا ہے اور ڈیسٹ آف فولڈر پہ آنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ سی ڈی ڈبل ڈاٹ کرتے ہیں جیسے انٹر پریس کریں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اس کے اندر پچھلے ورزن میں یعنی پچھلے بات میں اور پھر سی ڈی ڈبل ڈاٹ اس سے پچھے آپ آ گئے ہیں یعنی ون بائی ون آپ ڈبل ڈاٹ کر کے پیچھے اس کو آپ لے جا سیکٹری ڈی ڈبل ڈاٹ انٹر اس رہاں سے آپ لوگ جو ہے یہ سی ڈی کمانڈ کے ذریعے پات چیک کرتے ہیں اور ڈریکٹری کمانڈ کے ذریعے آپ لوگ ڈریکٹری کو لیتے ہیں آج کی اس وڈیو میں ہم نے ڈاٹ کا یہ سیکشن سب سمجھا ہے کہ ڈی آئی آر کمانڈ اور سی ڈی کمانڈ کا کیا تعلق ہے نیکس وڈیوز میں ڈریکٹری کمانڈ کو باقیادہ طور پر ہم تفصیل سے سمجھیں گے کہ ڈی آئی آر کیسے ہم فائلوں کو اس میں سے ہم نکالیں گے اور فائلوں میں سے فائلیں اور کتنی فائلیں ہمارے پی سی میں موجود ہیں یہ سب ہم ڈریکٹری کمانڈ سے استعمال کریں گے اور اسی طرح سے سی ڈی کیا ہے تفصیل سے اور ڈریکٹری بنانا اس کو ری موف کرنا رینیم کرنا یہ سب ہم سیکھیں گے اگلی ہماری وڈیوز کے اندر تو اس وڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ